اشرف الانبیائی والمسلین وعلا آلہی واسحابہی اجمائین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یومنو حدکم حتی اکون احبہ الیہ من والدہی وولدہی واننا سے اجمائین وقمہ کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حمد و صلی اللہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوہ کریم کی ذات و براکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہش جہاد بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج بیش کرنے کے بعد محضر محتشم مکرم سامین آلی مرتبت خواتین و حضرات مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے محترم جناب حاجی صاحب مرہوم و مقفور کے فرزندان کی جانب سے ہر سال ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور یہ بڑی وارفتگی کے ساتھ شوق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مرہوم والد کے لیے آخرت کا زخیرہ اور ان کی مقفورت و بخشش کا یہ ذریعہ انہوں نے تلاش کیا آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ مرہوم کو قبر قبر کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمو ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور تھنڈا کرے اور ہم سب کو اپنی زندگی اس ڈھب سے گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں اخروی زندگی کی آسودگیاں نصیب ہوں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی تسکین کا ساماہ ہے موسم کوئی بھی ہو دوت اور زمانہ کوئی بھی ہو حضور کے ذکر کا چراغاں اہل ایمان کرتے ہی رہتے ہیں ربیل اول کا مہینہ گزر گیا اور اب ربیل ثانی بھی آدھا سفر تیہ کر گیا ہے لیکن حضور کی یادوں کہ چراغ مدہم نہیں ہوئے صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ کر ہوئے تھے لیکن محول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو زمی سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا میرے امام نے تو کہا تھا کان جدر لگا یہ تری ہی داستان ہے گھر گھر ان کے تذکرے ہیں ہر لب پہ ان کی ناتیں ہیں اور کیوں نہ ہو ان کا ذکر سرور انگیز ہے باطن کی توانیت کا سبب اور ذریعہ ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا تینو سینے دی میں ٹھانڈ آکھا شہد گلاب تے کھانڈ آکھا اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاہیہ شاعر لیکن نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے حضور کا ذکر اہلِ ایمان شروع سے کرتے آئے ہیں اور جب تک سانسوں کی مالا یہ میرے رب کا وعدہ ہے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے محبوب تیرے حق میں بہتری ہو تیری عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے تیرے نام کا پھوریرے لہراتے رہیں گے تیرے ذکر کا چراغن گلی گلی ہوگا گھر گھر ہوگا نگر نگر ہوگا کائنات کا ہر گوشہ ہر کونہ حضور کے ذکر سے منور ہے ربی الاول کا مہینہ بیٹ گیا ربی اس سانے بھی دامن سمیٹ جائے گا ماہ و سال گزرتے رہیں گے صدیاں سمٹ جائیں گے لیکن ان کے ذکر کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے بڑے بڑے سخنور آئے لیکن جب یہاں آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگئے غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است غالب سے کہا تو سخنور ہے بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے گفتگو کا سلیقہ آتا ہے تجھے حسن کا نقشہ کھینچنے کی مہارت رکھتا ہے تو تُو نے مہوشوں کے تذکرے کیے ہیں زہرہ جمالوں کی باتیں کی ہیں ظلف و رخصار کے تذکرے چڑے ہیں تو آنا اُشہن شاہِ حسینہ اور محبوبِ خسروان کی بات بھی کر تو غالب کہنے لگا کلم پھینکے غالب سنائے خاجہ بیزدان گزاشتے کہا یہ کام میں رب پہ چھڑتا ہوں میں جانتا نہیں تو بیان کیسے کروں جب وہ جانتا ہے تو بیان بھی وہی کر سکتا ہے عشی کی ظہوری نال سادہ کی بیانے او دیاں تے صفتان دا ناتخان قرآنے سورتان سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لیاماں کتھوں سونا تیرے نال دا تو ساری زندگی بھی گزر جائے یہاں میں کون آپ کون کدسی و جامی کون یہاں تو بڑے بڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور آخر میں عرض یہی کی لا یمکن سناؤ کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر تو یہاں تو ہر کوئی دم بخود نظر آتا ہے یہاں لفظ چھوٹے ہیں ان کی ذات بڑی ہیں تو جو بھی اس عنوان پہ آیا اللہ اکبر اس نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا ابن حاج نے لکھا ہے کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں ہے حضور تو حضور رہے نا جس خاک پہ حضور کے قدم لگے ہیں اس کی مدھو ستائش کرنے بیٹھ جائیں تو اتنے کمال ہیں کہ وہاں زندگیاں بیٹھ جائیں اور ان کے کمالات کا حصر اور شمار نہیں ہے تو پھر محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا لیکن اس کے واہ وجود یہ ہماری ذمہ داری ہے مذہبی فریضہ ہے ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی مدہ کا قیام دین کا قیام ہے وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدہ کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا اس سے ایک اہم رکن رہ گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مدہ کا خود قیام کیا ہے اور حضور کی اصحاب نے یہ کام انجام دیا حضور کے سامنے مجلسیں سجی ہیں حضور کے ذکر کی اور حضور کے ذکر کا چراغن ہوتا رہا ہے اور آقا کریم نے اس پہ دادو تحسین دی ہے جب کعب بن زہیر کے لیے سخت آرڈر حضور کی جانب سے جاری کر دیئے گئے فتح مکہ کے دن حضور نے کچھ لوگوں کو تو کہا کہ ہاتھ کھڑے کر لیں اسلاح پھینک دیں حرم میں چلے جائیں ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں امان مانگ لیں ان کو معاف کر دیا جائے لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نام لے لے کے کہا کہ انہیں معافی نہیں ہوگی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی ہجو کہی تھی حضور کی توہین کی تھی ابن ختل تھا کہا کہ یہ جہاں بھی ملے سے قتل کر دو یہ قابت اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا ان میں ایک نام قاب بن زہر کا تھا حضور نے فرمایا من لاکیا منکم قاب بن زہر فل یقتل ہو تم میں سے اگر کسی کو قاب بن زہر مل جائے تو اسے چھوڑنا نہیں قتل کر دینا ہے اسے جب پتا چلا ابن ختل بھی مارا گیا ہے خیر بیری بھی نہیں ہے تو یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے فتح مکہ کے دن اس کے بھائی نے اس کو خط لکھا کتنی دیر تک چھپتا پھرے گا حضور کے غلام تو کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل رہے ہیں کہاں بھاگ جائے گا وہ تجھے بھاگنے نہیں دیں گے گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کدھر جائے گا کہا کہ ایک دن تو پکڑا جائے گا اور تجھے تہے تیر کر دیا جائے گا تو اس نے کہا پھر کہا ایک ہی راستہ ہے کسی طرح حضور کے غلاموں کی نظروں سے بچتا ہوا حضور تک پہنچا اور حضور کے سامنے معافی کا طلبگار ہو جائے گا مجھے امید ہے رحمت لیلعالمی معاف کر دیں گے لیکن کسی غلام نے دیکھ لیا تو تو چھوڑا نہیں جائے گا رات کی تنہانیوں میں چھپتا چھپتا وہ مدینہ المنورہ پہنچا حضور یہاں سے مراجعت فرما چکے تھے مدینہ المنورہ رات کہیں اس نے گزاری جب صبح کا وقت ہوا حضور آئے تو یہ بھی چہرے پہ چادر اوڑے بکل ماری ہے اور حضور کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو اسے معاف کر دیں گے خیال تھا کہ اگر کوئی مجھے ایسا سلسلہ ملے تو میں کہوں کہ میں ہی ہوں اور اگر سختی ہو تو پھر میں کسی جانب کھسک جاؤں گا تو چہرے پہ بکل ماری اور حضور کے سامنے آیا اور کہا کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معافی ہو جائے گی میرے آقا مسکر آ کے بولے تو آ گیا ہے میں نے معاف کر دیا اللہ اکبر کوئی اتنا کریم بھی ہوتا ہے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا تو کعب کو تو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی کرم ہوگا اس نے کہا حضور میں اس زبان سے آپ کی حجب بولتا تھا اب اس زبان سے آپ کی مدہ کہنا چاہتا ہوں جرم یہی تھا جس جرم کی پاداش میں یہ اس کے لئے آرڈر دیئے گئے تھے تو کہا حضور میں اب مدہ بولنا چاہتا ہوں حضور فمائلہ ٹھہر جاؤ ممبر پچھ گیا اتنی در میں صحابہ بھی آ گئے مجمع لگ گیا اب کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں اللہ اکبر جو ساری زندگی حجف کرتا رہا آج اس کے سینے میں حضور کی محبت جاگی حضور کا پیار ملا تو ایمان کا چراغاں ہو گیا اور ابھی کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور ابھی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ تو کعب کھڑے ہوئے اور کیا بولتے ہیں کسیدہ بانت سعاد یہ معروف عربی کا کسیدہ ہے یہ حضرت کعب کہی ہے تو یہ برجستہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ ناتیہ کلام کہا کیا کہا لوگوں میں معافی مانگنے آیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی معاف کر دیا جاؤں گا اور یہاں عذر ایسے قبول ہوتے ہیں اس کا اگلا شعر دیکھئے بغیر شک کے یقیناً بلا شبہ اللہ کے نبی نور ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں جو ابھی ایمان لائے نہ درس نظامی پڑا نہ کسی مدرسے میں گیا نہ چلا کاٹا نہ سیروزہ لگایا نہ اس نے کسی جو ہے وہ کسی کی صحبت کے اندر وقت گزارا نہ گشت کیا نہ لوٹے بھرے نہ محنت کی ابھی ایمان لائے ابھی اندر چراغاں ہوا چہرہ رسول دیکھا تو بے ساکتا پکار اٹھا ان الرسول لنورن یہ یہاں تین تاقید ہیں انہ حرف تاقید ہے نور کے اوپر لام تاقید کے لئے ہے اور یہ جملہ اسمیاں ہے اور جملہ اسمیاں بھی محل تاقید میں ہوتا ہے تو تین تاقیدیں یقیناً بغیر کسی شبے کے بغیر کسی شک کے اللہ کا رسول نور ہے کیسا نور یستضاؤ بہی مہندن جو خود تو چمکدار ہے ہی ہے جس سے اور بھی چمک پاتے ہیں اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ان رسول لنور یستضاؤ بہی مہند سیف من سیوف الحند مسلول ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہیں ہندوستان کا لوہہ سلابت میں سختی میں بڑا مشہور تھا تو اس نے کہا کہ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار تو اللہ کے محبوب نے اصلا دی فرما ہے نہیں مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو بلکہ سیف من سیوف اللہ مسلول مجھے اللہ کی تلوار کہو نات میں اصلاح دینے کا آغاز میرے حضور نے خود فرمایا اور یہاں ایک اور بات جملہ اولہ میں اصلاح نہیں دی ان الرسول لنورن یہاں اصلاح نہیں دی چونکہ یہاں اصلاح کی ضرورت نہیں تھی اور دوسرے جگہ اصلاح کی ضرورت تھی جہاں اصلاح حضور نے دی کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو مجھے اللہ کی تلوار کہو اب یہاں ایک باریک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہندوستان کے لوہے کی تلوار کہنا اس کی سلابت کی وجہ سے تھا اس میں کوئی احانت نہیں تھی کہا جا سکتا تھا چونکہ تشبیح دی جاتی ہے کسی خاص وجہ سے اور وہ وجہ تھی سلابت تو سلابت تلوار کا حسن ہے جتنا لوہا سخت ہوگا اتنی تلوار کی کاٹ زیادہ ہوگی تو تلوار کی کاٹ کی وجہ سے ہندوستان کے لوہے کی سلابت کو بیان فرمایا لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نہیں مجھے اللہ کی تلوار کرو مطلب کیا اگرچہ وہ بھی درست تھا لیکن حضور کی شان کے زیادہ لائق یہ تھا کہ سیوف اللہ کہا جائے اللہ کی تلوار کہا جائے اللہ اکبر اس لیے حضور نے اس کو اسلا دی تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ نات کہنا پھر کتنا حساس معاملہ ہے یہاں لفظ تراش تراش کے بولے جاتے ہیں بہت سوچا جاتا ہے پھر لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے ہمارے ایک بہت نامور شاید گزریں حسرت حسین حسرت انہوں نے کہا تھا زباہو محوے توصیفو سنا تو نات کہتا ہوں بنے جب دھڑکنے سلے اللہ تو نات کہتا ہوں ایسے نہیں ہے گزرتے گزرتے لفظ جوڑ دی جساں آج کل بٹن تاں کر دیتے بٹن تاں کر دیتے نکی جی ہاں کر دے یہ ہماری معافلہ نات میں چلتا رہا ہے نا اور لوگ وا 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 سبحان اللہ نافہموں کی وا وا بازاری لفظ اور نات میں منرج کر دیا نکی جی ہاں یہ ایک بازاری لفظ ہے اور اس کو نات کے اندر اندراج اس کا کر دینا اور نافہم کہتے ہیں وا وا کمال کر دی اور دوسرا تاثر کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں امت بخشوں گا بس تو نکی جی ہاں کر دے یعنی جس طرح اللہ بخشنا چاہتا ہے حضور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تُو ہاں کرے گا تو میں بخشوں گا تو رب بخشنا چاہ رہا ہے حضور ہاں نہیں کر رہے جبکہ حضور تو شفی ہیں حضور تو سفارش کرتے ہیں تو تاثر اور دیا جا رہا ہے یعنی مانن بھی غلط اور لفظ بھی سوکیانہ لفظ بھی بازاری یہاں تو وہ لفظ بولے جائیں جو کوثر و تسلیم سے دلے ہوئے ہوں یہ حضور کی نات ہے نا یہاں تو لفظ پاکیزہ ہوں لفظ ستھرے ہوں لفظ نکھرے ہوئے ہوں لفظ پھولوں جیسے شگفتہ ہوں اور حضور کی نات ان لفظوں کے ساتھ کہی جائے ایک زمانہ تھا شریف مکہ کا دور تھا آلہ حضرت امام اہل محبت امام الشاحمد ریزا خان فاضل بریلوی حج پہ گئے وہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو گمبد خزرہ کے پاس دو خجور کے درخت تھے آپ تو نہیں ہیں نئی تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا پہلے بالکل حضور کے روزہ انور کے پاس دو درخت خجور کے پرانی تصویروں میں آپ کو مل جاتے ہیں تو خجور کے وقت شام کا منظر پھر روزہ رسول کی قربت تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا اور اس نے کہا کب ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے کب ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے لوگوں نے کہا وہاں کمال کرتی کیسا تخیل باندھا بڑی داد پائی نا لوگوں سے تو کسی نے آکے یہ شیر آلہ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شیر کہا کیا تخیل باندھا ہے آلہ حضرت شیر سننے کی دیر تھی چہرے پہ جلال آ گیا رگے غیرت پھڑکنے لگی کہا اس کو یہ جررت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلہ کے خیمے سے تشمیح دی لیلہ کی اوقات کیا ہے تھر تھر کانپنے لگے کہا بلا کے لاؤ اسے بلایا گیا حاضر کیا گیا اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی لیکن کہا کہ تُو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیح دی لیلہ کے خیمے سے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے فرمایا تمہارا مصرہ اولہ ٹھیک ہے مصرہ اثانی میں اصلاح ہوگی اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے تو ہالحضرت نے اصلاح دی کب ہیں درخت گمبد شہے والا کے سامنے کدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے کدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے سخن و شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہے تو قاب بن زہر انہوں نے کیا کہا اِنَّا رَسُولَ لَنُورٌ يُسْتَزَاؤُ بِهِ مُحَنَّدٌ سَيْفُ مِنْ سَيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ فرمائے نہیں مجھے اللہ کی تلوار کہو مِنْ سَيُوفِ اللَّا کہو تو یہ حضور نے خود اصلاح دی تو حضرت قاب بن زہر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طریل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں ایک تو قصیدہ بردہ امام بوسیری کا ہے مولا يَسَلَّ وَسَلِّمْ دَا ایمَن آبادہ یہ ابھی جس کے کچھ آپ اشار سن رہے تھے لیکن دوسرا قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ کے نام سے شورت ہوئی وہ یہ بانت سعاد ہے چونکہ جب یہ قصیدہ پڑ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے قاب بن زہر کو دے دی اللہ اکبر تو اس وجہ سے چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں امام بوسیری کو بھی حضور نے چادر ہی دی تھی لیکن ان کا معاملہ تھا عالم بیداری کا ان کا معاملہ تھا عالم خواب کا بادشاہوں کے قصیدے لکھتے گئے عمر بیٹ گئی آخر عمر میں فالج زدہ ہو گئے اللہ اکبر اب کوئی پرسانی حال نہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کام مٹھا ہوتا ہے چام مٹھا نہیں ہوتا تو لوگ تو کام کے ہوتے ہیں اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تو لوگوں نے چھوڑ دیا پھر کلم لیا اور قصیدہ حضور کا لکھا اللہ اکبر قصیدہ لکھ دیا رات ہوئی آمنہ کے لال کا دیدار نصی ہوا اور میرے حضور نے فرمایا بوسیری وہ جو قصیدہ لکھا سناو تو سہی پھر وہ سارا قصیدہ سنایا حضور نے بدن پہ ہاتھ پھیرا اللہ اکبر اور چادر اتار کی بوسیری صبح اٹھے تو ہشاش بہشاش تھے کوئی بیماری نہیں تھی اور پھر جب دیکھا تو چادر یاد آئی تو دیکھا وہ بھی سرہانے پڑی ہوئی ہے اسی وقت وضو کیا مدتیں ہو گئی تھی مسجد گئے ہوئے اداس ہو گئے تو اسی وقت جلدی سے وضو کیا چادر اڑی مسجد کی جانب چل پڑے تحجد کے لمحے تھے راستے میں ایک فقیر تھا کھڑا تو وہ سلام لے کے گزرنے لگے امام بوسیری تو اس نے مسکرا کے کہا وہ رات والا کسیدہ مجھے نہیں سناو گے تو بوسیری بولے کون سا کسیدہ کا آپ بھولے نہ بنو یہ چادر بھی پہچانتا ہوں یہ کس نے اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام نے اس پہ بھی چادر اطاع کی اور اس پہ بھی چادر دی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنا خان کو بولائیں نات خان کو بولائیں تو اس کو بعد میں آپ نظرانہ دے سکتے ہیں کپڑوں کا سوٹ دے سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں اس کو جبہ دے سکتے ہیں اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ مرے حضور کا طریقہ ہے لیکن یہ تماشا نہ لگائیں یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے اور پھر جس شیر پہ جس شیر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شیر بھی چھے بار پڑا جاتا ہے اور یہ وہ کہتے ہیں یہ شیر چوڑری صاحب کے نام اور سارے شیر حضور کے نام چوڑری صاحب کے نام کوئی شیر نہیں سارے شیر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں نات کا ایک ایک مصرہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اور ایک ایک نکتہ میرے حضور کے نام ہے پورا شیر نام کر دیا کیوں اس نے زیادہ پیسے زیادہ دے دی تو اس کے نام ہی شیر ہو گیا یہ کون ہوتا اس کے نام شیر کرنے والا یار یہ تو چوڑری صاحب ہوئے کون ہے کون ہے جس کے نام شیر ہو جو حضور کا شیر ہو جب حضرت سیدہ صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا آخری وقت تو پھر ام الممنین سیدہ عاشر ری اللہ تعالیٰ انہا نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا وابیدو یستسکل غمام بوجہ ہی یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شیر کہاں تھا جب حضور جو ہے وہ شاب ابی طالب میں کچھ عرصے کے لیے سماجی بائی کارٹ جب حضور کا ہوا تھا تو زمانے میں جو انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھا تھا تو اس کا یہ مصرہ تھا وابیدو یستسکل غمام بوجہ ہی سمال الیتامہ اسمت للعرامل تو جب آخری وقت حضرت صدیق اکبر کا آیا تو ام الممن سیدہ عاشرہ کی زبان سے نکلا وابیدو یستسکل غمام وابی وجہ ہی تو چہرہ اس طرح تم تمہ رہا تھا تو یہ مصرہ ان کی زبان پہ آ گیا تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کے ٹوٹ رہی تھی ایسے سر کیا اور کہا زاکر رسول اللہ یہ ابو بکر کی شان نہیں یہ میرے رسول کی شان ہے تو ناد کا شیر تو نظر نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کہ اوپر پڑے ام الممنین کو دکھائی دیئے تو انہوں نے کہا زاکر رسول اللہ نہیں نہیں یہ شان میرے حضور کیے چودری صاحب کون ہوتے ہیں لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا اس نے عقیدے چھیر لیے قدریں پامال کر دی اور ہمارے بہت سار انار خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شیر حضور کے لیے اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے پیر صاحب بھی مست بن کے کگو بن کے بیٹھے رہتے ہیں جانتے ہوتے ہیں یہ ناد کا شیر ہے اور تو کون ہے تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے حضور کی تو یہ حضور نے ان کو چادر انایت کی نابغہ جادی آئے حضور کی شان میں عرض کی حضور میں آپ کی شان میں کچھ شیر کہنا چاہتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہو تو وہ کھڑے ہو گئے ایک شیر پڑا دوسرا پڑا تیسرا پڑا چوتھا پڑا اچھا ایسا رنگ جمع اور ایسا فہم کھلا ان کا حضور سامنے ہو تو شائریاں تو خود بخود ترتیب پاتی ہیں یہ آپ نے شیر ابھی بھی سنا اور آپ سنتے رہتے ہیں بچے بچے کو یاد ہے یہ فلبدی شیر کہا تھا جب حضور کو دیکھا نا ودا کی کالی پہاڑیوں سے حضور کو اترتے ہوئے رنگ کی پہاڑیاں اور حضور کا چمکتا ہوا چہرہ تو بے سختہ انہوں نے کہا تھا تلع البدر علینا وہ دیکھو چاند چڑ گیا ہے تو یہ کو پہلے بنا کے رکھا ہوا شیر نہیں تھا یہ بے سختہ شیر تھی تلع البدر علینا وہ دیکھو چاند تلو ہو گیا یعنی سیاہ پہاڑیوں کے دامن سے حضور کا ورود ہونا تو پھر اور ہی رنگ ہوتا ہے نا کالے رنگ کی بکل ایک دن حضور نے زبتن کی اور کالے رنگ کی بکل جو ہے وہ حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل کی نا اور پھر ام المومنین سامنے تھی تو حضور نے فرمایا کیفہ ترینی یا آئشہ آئشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں آج حسن ناز میں آگیا نا کیفہ ترینی یا آئشہ آئشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں پھر پھر آئشہ بھی تو حضرت آئشہ تھی نا انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے لیکن چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو بھی نکھار دیا ہے تو بے ساحتہ زبان سے نکلا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْوِدَائِ وہ دیکھو ودا کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے چاند چڑھایا ہے تو نبغہ جادی شیر کہنے کھڑے ہوئے ایک کہا دو کہے دس کہے بیس کہے پچاس کہے سو کہے کھڑے کھڑے انہوں نے حضور کی شان میں دو سو اشار کہہ دیئے اللہ اتبر کیسا رنگ جمع ہوگا دو سو اشار حضور کی شان میں انہوں نے کہے کہتے گئے بولتے گئے لوگ سنتے گئے اور حضور بھی مسکراتے رہے جب دو سو اشار کہہ چکے تو آقا کریم انہوں نے کہا لا يفضد اللہ فاقا اللہ تیرے موں کی مہر نہ توڑے اللہ تیرے موں کی مہر نہ توڑے حضرت کرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی تھی اور میں نے دیکھا تھا ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے کیونکہ میری حضور نے دعا دی تھی لا يفضد اللہ فاقا اللہ موں کی مہر نہ توڑے اللہ اکبر تو یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو حضور کی مدہ کرے سلامت نہیں رہتا اور اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی سونے رہیں اور بھڑاپے میں بھی حسن جمال چہرے پہ رہے تو حضور کی مدہ کیا کرو حضور کی تعریف کیا کرو حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو تو آقا کریم علیہ السلام کی مدہ کا قیام دین کا قیام ہے اور اگر کسی سے یہ رہ گیا السارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس سے دین کا ایک رکن رہ گیا باقی حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ حضرت ابو حریرہ بولے کل قامارے لیلت البدرے لما را قبلہ ولا بادہو مثلہو حضور کو دیکھا نا تو بے ساختہ کہا کیا آپ پوچھتے ہو چودھ میرات کا چمکتا ہوا چاند میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا لم آرہا قبلہو ولا بادہو حضرت حسن بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے سچا ہی پانچھڑے ہے جدہ وچ محمد نو ٹالے آسی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مسلہو در عالم میں امکام متصور نہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے اللہ اکبر حضور حضور سا ممکن ہی نہیں ہے ایک زمانے میں جب مسئلہ چلا اور کسی نے کہا اللہ معاف فرمائے جہاں سے برے سغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا سب سے پہلی بات جس سے برے سغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا میں نے کتاب لکھی ہے اس عنوان سے ابھی چھپ کے مارکیٹ میں نہیں آئی برے سغیر پاک و ہند میں گروہ بندی کے اسواب تو سب سے پہلے اسرہ ابن عباس کے حوالے سے یہ ایک بحث چلی اور یہ بات کہی گئی کہ وہ اتنا قادر کریم ہے کہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے تو یہاں سے فتنہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اس کے رد کے اندر جس شخص نے کتاب لکھی اس کا نام تھا اللہ ما فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ جن کی کتاب امتناع نظیر کہ حضور کی نظیر ممکن نہیں ہے وہ مرسہ شہود پہ آئی اور وہ اس فکر کی مخالفت میں آئی اور اسی فکر کی مخالفت میں اقبال نے لکھا تھا اسی زمانے میں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب اس سا دوسرا آئی نہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں ممکن ہی نہیں ہے خدا نے اور سچائی پانچھڑے ہے جدہ وچ محمد نوٹ ڈالے آسی جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پوری دنیا کے اوپر جگہ جگہ کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے خاکے تو بڑی دور کی بات ہے میرے حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا اور جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہاں سے ڈوڑو گے مثل او در عالم امکام متصور میز ممکن ہی نہیں ہے رب نے وہ پیکر تراشا اللہ اکبر اور سایہ بھی نے رکھا اور یہاں شیخ احمد نے کلم توڑ دیا حضرت مجدد الف سانی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سایہ کیوں نہیں تھا آپ کا تو کہا سایہ شیع از شیع لطیف طرح کسی شیع کا سایہ اس شخص کے اس کی ذات سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شیع ہی کوئی نہیں وہ سایہ اچھے مانہ دارت لہٰذا سایہ کیسے ہو سکتا ہے تو جس کا سایہ بھی ممکن نہیں ہے اس کا سانی کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا وہ حسن دیا وہ کمال دیا وہ اوصاف حمیدہ سے نوازا کہ بس وہ کائنات کی ایک انوکھی مثال ہیں اور کائنات میں اللہ کا اللہ کے جمال کا عکس اگر دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر خدا کو تو کسی نے دیکھا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتائیے دیکھا جائی نہیں سکتا اللہ اکبر کوئی مثال سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا دیکھئے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے نا لیسا کمیس لہی شئے اس کی مثل شئے ہی کوئی نہیں مثال تو تب دیں کہ کوئی مثل ہو نا تو مثال سے بھی سمجھایا نہیں جاتا جو بھی کہو جو بھی سوچو جو بھی وہم میں آئے جو گمان میں آئے اکل جو سوچے خرد جو خیال کرے جو آئے اس کی نفی کرنا پڑے گی کیونکہ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں لیسا کمیس لہی شئے لا جوہرن ولا عرضن وہ جوہر بھی نہیں ہے وہ عرض بھی نہیں ہے اللہ اکبر وہ ایس ایسا پاکیزہ وجود ہے اکبرالعبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی دل مانتا ہے لیکن سوچنے بیٹھیں تو اکل سوختہ پا ہو تصور بے بس ہو خیالات سوختہ پا ہو تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور کیسے سمجھایا جائے جب مثال ہی نہ ہو ایک نابی نے کو سمجھایا جا سکتا کہ یہ نیلہ رنگ ہے اور یہ سرخ رنگ ہے اور یہ سفید رنگ ہے آپ ساری زندگی لگانے پیداشی نبی نے کو آپ رنگوں کی شناخ نہیں کروا سکتے وہ ایک حافظ جی کی کھیر بڑی مشہور ہے کسی نے کہا کہ حافظ جی کھیر کھاؤ گے تو انہیں کبھی کھائی نہیں دی پہلے تو کہا کہ کیسی ہوتی ہے کہا کہ وہ بالکل دودھ جیسی ہوتی ہے دودھ کی بنی ہوتی ہے اور دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے تو کہاں کہ دودھ کی طرح سفید دودھ کیسا ہوتا ہے تو کہاں وہ بالکل سفید ہوتا ہے بگلے جیسا تو انہوں نے بگلا بھی نہیں دیکھاتا تھا وہ کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے ایسے بازو کو ٹیڑا کر کے کہا لو ہاتھ دو میں تمہیں جو ہے نا وہ دیکھاؤں تو وہ ہاتھ پھیرا ہے نا تو حافظ جی کہنے لگے ایسی ٹیڑی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے اب جو بھی کر لو ایک نابینے کو آپ رنگوں کی شناخ نہیں کروا سکتے چونکہ اس نے اس کی کوئی مثل نہیں دیکھی ایک شخص نے یہ سبز رنگ دیکھا ہے یہ سرخ دیکھا ہے اور ایک نیا رنگ نہیں دیکھا میں سمجھا سکتا ہوں کہ سبز سے کچھ نیچے کر لو سرخ سے کچھ اوچھے کر لو درمیان میں آکے یہ رنگ بنتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی تصور آ سکتا ہے اور جس نے کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے لیسا کمیس لہش ہے ساری زندگی گزار دو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی ذات کسی کے فہم میں آئی نہیں سکتی کوئی مثل ہو تو مثال دے نا لیکن اس کی باوجود اتنا یقین اتنا تیقن اور اتنا یقین کہ سخت کڑکتی دھوپ برستی گرمی زبان کانٹا حلخشک اور کھنڈا پانی دستیاب دروازہ بھی مکفل کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں لیتا وضو کرتے بھی حتیات کرتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس ذات کا اتنا یقین تیقن پیدا کیسے ہوا تو جواب آئے گا یہ یقین حضور کے ذریعے سے نصیب اللہ اکبر تو انہوں نے خدا تک پہنچایا اور ان کو دیکھ کر کے خدا تک تیقن نصیب ہوا وہ ایک کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں سنائی تھی کہ علا نامی ایک شخص تھا اور اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا حضور کو پسند آ گیا نہ سوا نامی شخص کے ہاتھ میں گھوڑا تھا حضور کو پسند آ گیا اس کو کہا بیچتے ہو بیچتا ہوں کتنے کا اتنے کا کہا رکو میں قیمت لے کے آیا قیمت لے کے آئے تو کسی نے اتنی دیر میں زائد پیسوں کا لالچ دے دیا ہوا تھا تو وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں حضور کہے میں نے خریدہ ہے لوگ جمع ہو گئے جب لوگوں کا حجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہی ہیں تو لوگ تو ان کے حق میں فیصلہ دے گئے نا تو میں آڑ گیا میرا خیال تھا نکل جاؤں گا لیکن یہ تو پس گیا اس نے خود ہی کہا اچھا پھر آپ بتائیے دو آدمیوں کے مابین جب یوں نزا بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصویع کی صورت کیا ہے تو میرے حضور فرمایا کہ میری شریعت کا ذابطہ تو یہ ہے جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے گواہ لائے ولی یمینو علا منعن کرا جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے گوڑا خریدا تو کوئی گواہ لیا اسے پتہ تھا گواہ کوئی نہیں نہیں تو مجھ سے قسم لے لو مکر گیا تھا قسم لینا بھی اس کے لئے کیا مشکل تھا اب اتفاق سے گواہ تھا کوئی نہیں اس نے کہا پھر آپ کی شریعت کے مطابقی فیصلہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے گوڑا خرید ہے تو گواہ لے آؤ نہیں تو مجھ سے قسم لے لو جب اس نے گواہ مانگا نا تو حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑے سینے پہ ہاتھ رکھا اس کو کہا گواہی مانگتا ہے اس نے کہا ہاں کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے حضور نے گوڑا خرید ہے جتنی حضور کیمت بتائیے اتنے میں خرید ہے میں گواہی دیتا ہوں بڑے اعتماد سے بات کی اچھا اس نے کون سا مفت دیا تھا وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں اڑ گیا تھا اس نے کہا کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا لیجیے گوڑا حضور سے قیمت لی گوڑا حضور کو دیا لوگ ہٹنے لگے مجمع چھٹنے لگا حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا کہا خزیمہ تم نے گواہی دے دی بات بھی سچی گوڑا بھی مل گیا لیکن تم نے کیسے گواہی دی تم تو تھے ہی نہیں تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دی حضرت خزیمہ بولے حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی اس کو دیکھا نہیں تھا آپ نے کہا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پھر بھی مان گئے یہ گوڑا کیا ہوتا ہے حضور نے خزیمہ بن ثابت انساری کا ہاتھ پکڑا فضا میں بلند کیا کہا جانے والوں رک جاؤ سارے ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کا چہری میں گواہ کی ضرورت ہو میری شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم مقام اللہ اکبر جب قرآن مجید جمع کیا جا رہا تھا نا قرآن مجید جمع دور عثمانی میں اللہ اکبر تو پھر ایک آیت ایسی تھی کہ جس پر کوئی دوسرا گواہ نہیں مر رہا صرف حضرت خزیمہ کی گواہی پر سے درج کیا گیا حضور نے مقرر فرمایا حضرت خزیمہ کے لئے احساس تو خدا تک رسائی بھی ان کے ذریعے سے ہوئی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصوریر ہے امام محمد بن حسن الشہبانی جب بسرے میں آئے نا تو یہ بڑے خوبصورت تھے امام محمد اور امام عظم ابو حنیفہ کو طرفین کہتے ہیں یہ طرف میں بیٹھتے ہیں ستون کی اوٹ میں سبب پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں چونکہ بلکل نو عمر تھے ابھی داڑی کا خط بھی نہیں آیا تھا تو ایسے بچے ان کو شریعت میں امرد کہتے ہیں عورتوں کے حکم میں ہوتے ہیں تو ایک اعتبار سے تو کہا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو تو یوں سبب پڑھتے رہے کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن دیا جل رہا تھا اور اس کی روشنی امام عظم کے آگے پڑھ رہے تھے اور امام محمد کا اکس پڑھ رہا تھا تو اکس میں داڑی دکھائی دی تو کہا بیٹا آپ کو داڑی آگئی ہے کہا ذر سال ہو گیا کہا پھر سامنے بیٹھا کرو تو انہیں ترفین کہا گئے تھے بہت خوبصورت وجی پھر صفید جامعہ سر پہ سنت کا امامہ جب فارق ہو کے بسر آئے نا تو بسرے کے لوگ منتظر تھے اور یہودی سائیوی اچھا مسلمانوں کا امام آ رہا ہے ہم اس سے بات کریں گے ایک بقاعدہ مناظر تیار ہو کے راستے میں کھڑا تھا میں یہ سوال کروں گا یہ پوچھوں گا چھکے چھڑا دوں گا لیکن جو ہی امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا روشن پہشانی دیکھی لٹکتی سیاہ ظلفیں دیکھی سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ جامعہ دیکھا تو وہ مناظرہ کرنے آیا تھا لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اسی کے ہم مسلک نے ہم مذہب نے کہا اور مسلمانوں نے بھی کہا یہ کیا ہوا تم بغیر کسی مناظرے کے مسلمان ہوگے اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد کو مان گئے اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا وہ رب کو مان گئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ اکبر تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان شانوں کے ساتھ مبوس کیا بیست کا مقصد کیا تھا خلقِ خدا کی رہنمائی لوگ اس پاکیزہ وجود سے وابستہ ہو جائیں اور وابستہ ہو کے اپنی زندگی کو سباہ ہوئیں حضور کا چہرہ تو حسین تھا ہی تھا ذلفیں تو حضور کی نرالی اور حامیم کے کنڈل سے مالا مال تو تھی ہی تھی مازات کا کجلہ تو آنکھوں میں لگا ہی تھا حضور علیہ السلام کے آزا میں توازن، حسن، جمال، خوبصورتی اور کشش تو تھی ہی تھی لیکن جو حضور علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے اور حضور کی اپنی جو سیرت کے بکھرتے ہوئے رنگ تھے اس نے کائنات کو مو لیا اور اپنے دامن میں سب مو لیا اور لوگ حضور کے قریب ہوتے چلے گئے حضور کا میلاد منانے والو آؤ اپنے آقا سے محبت کرو اپنے آقا سے پیار کرو تو پیار کا پھر تقاضی یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو طرز زندگی، انداز معاشرت اٹھنا بیٹھنا حضور کے طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو اور صحابہ کی زندگیاں دیکھئے انہوں نے حضور نے جو کہا اس کو ماننا تو تھا ہی تھا جو نہیں بھی کہا چہرے پر کہا کہ حضور کی منشاہ کیا ہے اللہ اکبر اس سانچے میں ڈھل گئے اللہ اکبر مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے ایک مکان بن رہا تھا گمبد نمہ حضور کو ایسے پسند نہیں تھے پوچھا کس کا ہے تو کہا فلان ساری کا ہے گزر گئے کوئی بات نہیں کی کوئی اس کے بارے میں تفسرہ بھی نہیں کیا بس ذرا حیرت سے پوچھا کس کا ہے تو گزر گئے کسی نے اس کو بتایا کہ حضور نے اس انداز سے پوچھا کہ گویا حضور کو پسند نہیں ہے تو اس نے قدال لیا اور اپنا وہ مکان زمین کے برابر کر دیا چند دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے بلایا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا آج ملبے کا ڈھیر ہے کیا ہوا عرض کی حضور میں نے خود گرایا ہے فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنی شادی ولیمِ عقیقے سے لے کے مرک تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں نجی زندگی سے لے کے امورِ سیاست تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں یاری لا تُو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری اپنی زندگی ان کے نام لگا دو اپنی زندگی ان پہ قربان کرو صحابہ نے اپنی تبائے کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال حالنکہ تباہ نہیں بدلتی سکے بھائی ہوتے ہیں تباہی کا اختلاف ہوتا ہے ایک چیز ایک بھائی کو پسند ہے دوسرے کو نہیں پسند ایک نخریلے مزاج کا ہے دوسرا سادہ مزاج کا ہے یہ تباہی ہیں تباہِ ایک گود میں پلنے کے باوجود ایک ماں کا دودھ پینے کے باوجود ایک گہوارہِ طربیت میں پلنے کے باوجود بھی تباہی کا اختلاف ہوتا ہے لیکن انہوں نے طبیعتیں بھی ڈھال دی حضور کے پیار میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی نے دیکھا شوربے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں پوچھا کیا کر رہے ہو کہا ایک دن حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا اللہ اکبر طبیعتیں ڈھال دی حضور کے پیار میں اللہ اکبر بحرین سے ایک صاحب آئے حضور سے سلام چاہا تو حضور رخ پھیر لیا رخ جدر پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرنے لگے تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ کچھ میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ حضور کیوں مجھ سے ناراض ہیں انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام کر چکے ہیں سونا چاندی مرد پر حرام ہے اس طرح یہ کچھ لوگ چین پہن لیتے ہیں یہ مرد کے لیے حرام ہے زینت عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے ساڑھے چار معاشے سے کم مقدار کی چاندی کی ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے اگر دو دو معاشے کی دو ہو جائیں گی پھر بھی جائز نہیں ایک انگوٹھی اور وہ بھی ہے بوقت ضرورت اس کو فروخت کر کے کوئی دو وقت کا کھانا کھایا جا سکے اس کے علاوہ یا قاضی مہر لگا سے کچھ زوری آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی بھی زیور مرد زیور نہیں پہنتا یہ عورتوں کا کام ہے تو سونا منع کر دیا بلکہ اس گناہ بے لذت کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دیا چونکہ انہوں نے پہنی تھی وہ جانتے نہیں تھے کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو انہوں نے کہا چلو چیک کر لیتے ہیں آگے گئے عرض کی حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں اور انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوگا حضور نے پکڑا اور پھینک دی تو جب پھینک دی تو حضور راضی ہو گئے ناراضگی کا سبب ختم ہو گیا مجلس جاری رہی گفتگو چلتی رہی جب مجلس برخواست ہوئی لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے یہ بھی پلٹے تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو قیمتی سونے کی ہے تم نہیں تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے تو صحابی نے کیا جواب دیا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے تو آؤ میں اور آپ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں اور جن چیزوں کو حضور نے پھینکا کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں وہ چیز ہوتی کون ہے جس سے میرے حضور نے نفرت کی اور ہم اس سے محبت کریں اس میں اوقات کیا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اس کو گلے سے لگائیں اپنی زندگی ان کی اداوں کے سانچے میں ڈھال دو بڑی زندگی گزر گئی ہے یہ پرسوں ترسوں میں لاہور تھا تو واپس آ رہا تو تو حلہ گلہ تھا کہ آج ہی سال بیٹھ رہا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے اللہ اکبر تو یہ دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے یہ ایک زندگی کا سال کم ہوئے نا اور ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے تھا اس رات بیٹھ کر کے لیکن ہم اس پہ خوشیہ منا رہے ہیں مغرب کی نکالی میں پاگل ہو گئے ہم اور نوجوان نسل میں ماشاءاللہ صالحیت کی جانب بھی راغب ہو رہے ہیں لیکن ابھی زیادہ طبقہ ایسا ہے کہ وہ جوانی کے جنون میں اور جوش میں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاگل پن تو غیروں کا ہے ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے اور اگر ہم سوچنے بیٹھے تو زندگی کا سال کم ہوا ہے اور ہم اس پہ خوشیہ منا رہے ہیں اور بھنگڑے ڈان رہے ہیں یہ جیب ہمارا رنگ ڈنگ ہے اور یہ جیب ہمارا طریقہ ایک آ رہے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کرو تھوڑا وقت رہ گیا ہے زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتا آج غنیمت ہے کل یہ وقت بھی نہیں ہوگا جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی اب اس سے بھی ایک گھنٹہ منہا کر لیجئے ایک گھنٹہ نکل گیا ہے سوئیں گے تو رات نکل جائے گی اگلا دن نکل جائے گا ایک گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کامزیدوں پہ آ جاتا ہے چاہے ایک کروڑ سے شروع کر لے کبھی آپ اشارے پہ روکے ہو نا ساٹھ سے ستر سے اسی سے نیچے آ رہی ہوتی ہے میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں ایک سو بیس سے نیچے آ رہی ہوتی ہے میں نے کہا یہ لمبی گنتی ہے کوئی کوئی ایک سو بیس کو پہنچتا ہے نا کوئی ساٹھ پہ چلا جاتا ہے کوئی پینسٹھ پہ کوئی ستر پہ کوئی پنتالیس پہ چیلیس پہ اور اگر کوئی ایک سو بیس پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں چینلز والے کے بابا جی آپ کی صحت کا راز وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں تو ایک سو بیس پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں تو ایک سو بیس والی بھی صاحبوں زیرو پہ آگے ساٹھ ستر تو ایسے آ جاتی ہے چھٹکی میں ایک سو بیس والی بھی زیرو میں آ جاتی ہے تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک کے کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں اور جب زیرو پہ پہنچ جائے پھر جو لال بطی ختم ہو جائے گی سرخ بطی جل جائے گی پھر گاڑی کو آگے گزرنے ہی پڑے گا چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا کل کے پشتاوے سے بہتر ہے آج کا پشتاوہ آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے اور کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے ان جو ٹوکا نوکھڑے ٹوکڑے نہیں یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں آج سانس ہے آج وقت ہے تو اس وقت کو میں اور آپ غریمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں کہ قبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیتنا سینچا وہ کیسا دہکان او مرد کوہستان اپنی خودی پہچان تو میں دیکھیں آج پانی بھی وافر موسم بھی اچھا مٹی بھی زرخیز تخمی عمل ڈالنے کل کا انتظار نہ کریں کل کسی نے دیکھی نہیں ایک فقیر ملنگ درویش تھا وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو میں نے اس سے بات کی اس نے کہا کوئی بات نہیں لے آ میرے در پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کر دوں میں بڑا خوش ہوا میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی تو یہ آگے سے میرا مزاک اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتا ہے وہ میرا مزاک اڑا رہے ہیں تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھل ہے وہ ماف کرنے پہ آماد ہے یہی نہیں مان رہے اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا اور وہی سوار وہاں سے گزرا گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا ماجرہ کل والی ہے کہا کیا مطلب کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج در نکل آیا اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان رہے ہیں کل وہ نہیں مانیں گا آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے بارِ الٰہ اس مجلس کو قبول فرما اور ہمارے ان مزبانوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ اور ان کے والدے بزرگوار کو جنت کی باہاریں نصیب فرما ہمیں تقریباً تین چار سال کارسہ ہو گیا یہاں شفٹ ہوئے درسِ قرآن کے لیے جس کو شادہ دلی کے ساتھ جس محبت کے ساتھ انہوں نے درسِ قرآن کے لیے یہ جگہ فراہم کی یقیناً ان کا دین کے ساتھ یہ پیار ہے میرے دل سے یہ دعا ان کے لیے نکلتی ہے اللہ ان کو اور بھی فرامہ رزق عطاب فرمائے اور احالیانِ گجرات نے درسِ قرآن کو جس محبت سے سنا باطن میں سمونے کی کوشش کی بالخصوص نوجوان نسل جس قدر قریب ہوئی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی بہتر صلح دے وآخر دعوانہ موسیقی